اسلام علیکم ایویون اللہ کا شکر بالکل ٹھیک نہیں یار ویڈیو نہیں دیکھ پایا میں ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تھی آپ کا وہ دیکھ لیا تھا ویبچٹ دیکھ لی تھی وہ ٹھیک ہے ویڈیو آج میں لیکچر کے بعد نہ دیکھوں گا تو پھر اس کا فیڈبیک دھوتا ہوں آپ کو علیکم السلام اس ویڈیو کلیر ہے پلیس کنفرم کر دیں مجھے ایک دفا سنڈ واقعی بہت ہے یا یہ درکہ بارش بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سنڈ واقعی ب explores موسیقی 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 شروع 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 اللہ کا شکر حاطف آپ نے لیکچر مس کی ہے اچھا جی سٹارٹ کریں پھر چلیں جی میں سٹارٹ کر رہا ہوں پھر میں نے آپ لوگوں کو ویب سٹارٹ بنانے کے لئے کہا تھا اور کفی لوگوں نے مجھے سینڈ کی ہے اچھی بات ہے جن لوگوں کی رہ گئی ہے وہ بھی بنائیں ویب سٹارٹ کے بغیر آگے والے سٹیپس ہمارے ہوں گے نہیں تو پلیس یہ لازمی ہے اس کو بنائیں تاکہ باقی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پریکٹس کر پاؤ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافی پیچھے ہیں میں نے ویکنڈ کا بھی آپ کو ٹائم دیا تھا کام تو بہت زیادہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ وہ لوگ بھر نہیں رہے اس کو کریں مینج کریں میرے ساتھ آ جائیں مطلب جو میں کام کروا رہا ہوں اس کو ڈیلی کا ڈیلی کریں جو پیچھے والا کام ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے پھر یہ چیزیں ہوں گی تمور مجھے مسینجر پہ کرو یار سینڈ اچھا تو ایسا ہے کہ یہ کل ہم نے ویفرٹ بنائی تھی اچھا اب ایک کل ہم نے ویفرٹ بنائی تھی اس کا نام ہمیں رکھا تھا ایروزگار پاکستان ڈوٹ 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 کوم اب جو کل بنائی تھی نا اس کے اندر ایک او میں نے لکھا تھا روزگار میں اب اس کا تھیم کا کوئی ایشو آ رہا تھا وہی جو کل اس دن آ رہا تھا تو میں نے ایک نہیں بنا لی مجھے پری ہوسٹنگ ہے مجھے کیا ملتا ہے میں نے نئی ایمیل پکڑی میں نے نئی بنا لی اب میں نے یہ بنائی ہے تو اس کے اندر مجھے تھیم کا کوئی ایشو نہیں آ رہا ایروزگار پاکستان ڈوٹ 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 کوم ٹھیک ہے کوپی کر کے یار نا فائل میں ڈالو لنک دن سینڈ کر دو اگر ایشو آ رہا تھا اچھا یہاں تک ویبسیٹ تھی میں نے آپ کو خواہ تھا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی تھیم انسٹال کرنا چاہے تو کر لے نہیں بھی کریں گے تو اس ویبسیٹ کے اوپر جب ہم لوگ پوست پبلش کر کے کام کریں گے تیرسیوں کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو کوئی کوئی ایسا چیز ہو آئے گا نہیں کیونکہ جب کلائنٹ کی بکھڑ آتی ہے تو وہ آپ کے پاس بنی ہوئی آتی ہے آپ نے اس میں کچھ ڈیویلپمنٹ کا کام کرنا نہیں ہوتا خیر ہم لوگ تھیم ایک انسٹال کر کے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں میں اپیرس میں جا کے میں تھیمز میں جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈیش بورڈ ہے سارے میں نے فیچرز اس کے تھوڑے ایکسپلین کیے تھے باقی ساتھ ساتھ جب آپ اس کو پریکٹس کرو گے خود سے ایکسپلور کرو گے چیزیں تو کلیر ہوتی جائیں گی اچھا میرے پاس یہ کچھ تیمز آ رہے ہیں جو یہاں پہ ہیں اگر آپ نے نیو تیم ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ تیم اور ایڈ نیو کا اپشن آپ کے پاس آ رہے ہیں میں ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ملٹیپل تیمز آ رہے ہیں یہ سارے فری تیمز ہیں ان میں سے میں کوئی بھی انسٹال کر کے اس کو ایکٹیویٹ کروں گا تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ سارے فری تیمز ہیں جیسے فری پلگنز ہوتی ہیں فری ایپز ہوتی ہیں اسی طرح یہ فری تیمز ہیں یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں ایک ایپ ہے ایک تیم ہے ایسٹرا وہ ذرا سمپل ہے آپ سب لوگوں کو پتا چل جائے گا ڈیمو امپورٹ کرنا اس کا اے ایس ٹی آر ای میں نے سرچ کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو انسٹال پہ کلک کرتا ہوں اوکے مریم لوڈ ہیڈنگ کا ایشو ادھر بھی ہے اچھا انسٹال ہو گیا انسٹال کرنے کے بعد یہ ایکٹیویٹ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا رہا ہے انسٹال اب میں اس کو کر لیتا ہوں ایکٹیویٹ ٹھیک ہے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے میرے پاس انسٹال دن ایکٹیویٹ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ٹیم کو میں نے انسٹال کیا ایکٹیویٹ کیا ہے thank you for installing ایسٹرا did you know ایسٹرا یہ لکھا ہوا جی get started ٹھیک ہے انسٹال ہو گیا ایکٹیویٹ ہو گیا یہ ٹیب میرے پاس آ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے get started میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں get started میں میں کلک کرتا ہوں یہ ایڈ اوپن ہوگی ہے کیا ہو گیا اچھا یہ کیا ہو گیا اچھا یہ تھیم اس میں آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں میں نے کلک کیا تو وہ ایڈ اوپن ہوگی میں ہائیڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس لکھا ہوا ہے سٹارٹر ٹیمپلیٹس جب میں نے اس کو اوپن کیا نا انسٹال کر کے اس کو میں نے انسٹال کیا ہے ایکٹیویٹ کیا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تھیم ڈیٹیلز کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس نیچے ملٹیپل اوپشنز آ رہے ہیں سٹارٹر ٹیمپلیٹس میں جاتا ہوں سٹارٹر ٹیمپلیٹس میں جاتا ہوں اچھا یہ ویڈیو کے نیچے ایک میرے پاس بٹن آ رہا تھا کیا تھا بٹن ہے سٹارٹ بیلڈنگ والا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے یہاں سے پہلے پاس پوچھا جی سلیکٹ پیج بیلڈر اب پیج بیلڈر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ویب سیٹ کا پیج بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ملٹیپل بیلڈر آپ کو اوویلیبل ہوں گے ورڈپیس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ورڈپیس ایک بڑا فلیکسیبل سی ہے کافی چیزیں اس کے اندر کسٹمائز ہو سکتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک کام کو کرنے کے ملٹیپل طریقے ہیں ملٹیپل اوپشنز ہیں ملٹیپل تھیمز ہیں اڈیٹرز ہیں اب کیسے کوئی ویب سیٹ کا پیج بنا ہوا اس پیج کو اگر آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے اس کے ملٹیپل اوڈیٹرز آپ کو اوویلیبل ہوں گے یہاں پہ میرے پاس وہ تین بتا رہا ہے بلوک اوڈیٹر، ایلیمنٹر اور بریور ٹھیک ہے بلڈر تو اس میں ایلیمنٹر میں سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ نے بھی ایلیمنٹر کرنا ہے یہ سیمپل ہے بڑا ہی سیمپل ہے آپ سب کو سمجھائے گی ایلیمنٹر کو سلیکٹ کیا ہے ایلیمنٹر کو سلیکٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ کچھ ٹیمپلیٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ اس میں سے کوئی ایسا بھی ڈیزائن اپنی ویب سیٹ کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ نے اس میں سے کسی کا ڈیمو چیک کرنا ہے نا تو جیسے فار اگزمپل اس کا کرنا ہے اس کو میں جس کے اوپر یہ پریمیم لکھا ہوا نا اس کے علاوہ فری والے ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں فریمیم ولا نہیں کر پائیں میلے فری والے آپ کر پائیں ساری یہ بھی فری ہے اس سے علاوہ یہ بھی فری ہے جو پریمیم ہے وہ نہیں ہوگا یہ بھی فری ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا اب یہاں پہ مجھے اس کا ڈیمو نظر آئے گا یہ تھیم کا ڈیمو ہے جی ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑا سا کٹ کے آرہا ہے لیکن اس طرح کی ویفٹ بنے گی اگر آپ اس کو امپورٹ کرتے ہو اس کو میں کرتا ہوں سکپ اینڈ کنٹینیو اور یہاں پہ اس کی ساری چیزیں اگر میں دیکھنا چاہوں اس کو میں کرتا ہوں کلوز اور اگر میں نے اس کو کرنا ہے ایڈ تو میرے پاس یہاں پہ اپشن ہے جی تھیم ایلیمنٹر اگر آپ نے گلتی سے سیلیکٹ کر لیا یا کوئی اور ایڈیٹر کر لیا تو یہاں پہ آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈیٹر چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا ہوا ہے ایلیمنٹر اور تھیم کو انسان ہم کر رہے تھے کہاں گیا یہ اس میں سے کوئی بھی آپ کو پسند آیا آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں پریمیم کے علاوہ ٹھیک ہے تو میں فیلال اس کو کر لیتا ہوں اور یہ ابھی ہو جائے گا میرے پاس امپورٹ کا اپشن ہی در آ رہا ہوگا میں بورڈ میں آتا ہوں تھوڑی سا یہ اپڈیٹ ہو گیا ہے تو سیٹنگ چینج ہو گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تھیمز ایسٹر اپشنز یہ ہے جی امپورٹ ایکسپورٹ سیٹنگ یہاں پہ یہ اور چیزیں ہیں یہ سٹارٹر ٹیمپلیٹس ادھر بھی اب آ رہا ہے جب ہو جائے گا نا اکٹیو تو ادھر آ جائے گا سکپ اینڈ کنٹینیو کنٹینیو یہاں پہ امپورٹ کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہوگی ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں جی آپ کو اس کو پچھے سے بتاتا ہوں آپ کو دیکھتے ہیں ملٹیپل ٹیمپلیٹس آ رہے ہوں گے جیسے پہلے آ رہے تھے ٹھیک ہے ہوا یہ آپ انسٹال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو فری ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی لیں گے تو وہ انسٹال کر سکتے ہیں ہم نے لیا تھا یہ والا اور یہ آپ کے پاس اپشن آ رہی جی سکپ اینڈ کنٹینیو یہاں سے آپ ڈیمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی آپ کے نظر آئے گی باکی اس میں چینجنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں سکپ اینڈ کنٹینیو اس کے بعد کنٹینیو اور یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے جی امپورٹ کرنا ہے آپ نے آئی اگری اور یہ ساری ڈیٹیل دینا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم لوگ اس کو کرتے ہیں جی وی آر بیلڈنگ جور ویب سیٹ کنٹینیو کر دیں گے اس کو تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا کیونکہ یہ ایز 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 تھیم کو ایمپورٹ کرے گا یہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں تھیم انسٹال کرنا چاہے تو اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا جہاں تک آپ لوگوں نے ویب سیٹ بنا لی ہے یہاں تک مطلب یہ جو ہم لوگوں نے ویب سیٹ یہاں تک بنائی ہے یہاں تک بھی ہمارا کام ہو جائے گا ہمیں کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے تھیم انسٹال کرنے کی کیونکہ ایسیو ہم نے کرنی ہے وہ ہمیں بیک اینڈ چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا اور جب کلائنٹ ہمارے پاس آئے گا تو اس کی ویب سیٹ ڈیویلپ ہوگی اب یہ چیک کریں جی وہی ہے ایروزگار پاکستان ڈوٹ 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 کوم اور یہ چیک کریں میرے پاس کیا آگیا ہے وہی ڈیمو بالکل اگزیکٹلی وہی تھیم جو ہے نا وہ میرے پاس ایمپورٹ ہوگیا آگیا ہے ٹھیک ہے جو بھی اس میں آپ ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کریں گے وہ ایسے ایمپورٹ ہوگی آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ دیکھیں ایک ریل لک دے رہی ہے ویب سیٹ آپ اس کو کسی بھی براوزر میں اوپن کرتے ہیں میں اس کو انکوگنیٹو میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ایک ریل ویب سیٹ کی طرح اوپن ہو رہا ہے ایک ریل لک دے رہی ہے ایسیو کریں گے تو آپ کو چلو مزا آئے گا اس کو کرنے کے اچھا اب ایسا ہے کہ اس کو ایڈٹ کرنا انتہائی سیمپل ہے اگر آپ اس کے بعد بھی اس کی کچھ کسٹمائزیشن کو چینجنگ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر ایلیمنٹر کیا تھا اس کا ایڈٹر تھا اگر آپ نے فور ایک جامپل اس پیج میں سے کوئی چینجنگ کرنی ہے کوئی چینجنگ کرنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی ایڈٹ ویڈ ایڈیمنٹر پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو بیک اینڈ پہ لے جائے گا کل والا لیکچر اگر وہ ہوگا اس کے اندر گروپ کے اندر تو وہ پھر آپ دیکھ لیں ایڈھنگ ہے ابھی تک ڈلیڈ نہیں ہوا اچھا یہ ایلیمنٹر ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس کا ایڈٹر ہے کچھ بھی آپ نے یہاں سے ایڈ کرنا ہے ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں سیمپلی ڈرائگ اینڈ روپ ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ایڈیٹیبل ہے یہاں پہ لکھو ہے میں لکھ دیتا ہوں جی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دیکھیں یہ بیک اینڈ ہے اس کا میں اس کے اوپر جو چینجنگ کروں گا وہ لائیو ہو رہی ہے یہاں پہ بھی میرے پاس جیسے میں نے تھیم کے اوپر ٹائٹل کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ بھی اوپشن ہے یہاں سے میں اس کو ایچ ٹو کر سکتا ہوں ایچ تری کر سکتا ہوں ایچ فور کروں گا تو ریٹل اور چھوٹا ہو جائے گا اس کو سینٹر لائن کر سکتا ہوں سائیڈ پہ کر سکتا ہوں جسٹیفائیڈ کر سکتا ہوں لیفٹ پہ کرنا ہے سینٹر میں کرتا چاہتا ہوں سینٹر میں ہو گیا جو یہاں پہ میں اس کے اوپر لنک لگانا چاہوں وہ بھی لگ جائے گا اس کے علاوہ جب میں دسکرپشن نیچے جو آرے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دسکرپشن وغیرہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی چیز اگر مجھے ایڈ کرنی ہے تو میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس ملٹیپل سٹائل کے اوپشنز آرہے تھے ان میں سے میں کسی کو بھی اٹھاؤں گا ایڈ کر دوں گا ایڈ کا بٹن آرہا ہوگا یہاں پہ یہ یہ ایڈ پہ کلک کروں گا یہ سارے اس کے کس طرح کا اپنے ڈیزائن ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز آرہی تھی ایڈ کر کے دوبارہ کرتے ہیں تو سیمپل ایڈٹنگ ہے کچھ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے ریموو کرنا ہے سیمپل ڈرائگ اینڈ روگ ہے یہ فرنٹ اینڈ ایڈٹر تھا اس کا سارا کچھ ہو جائے گا ایڈٹ بھی ایلیمنٹر میں کرتا ہوں تو آپ کو ابھی نظر آئے گا دوبارہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والی چیز تھی ایلیمنٹس میں جا کے آنا تھا یہاں سے کچھ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ ہے آپ نے ایڈ کرنی سیمپل اس کو ڈرائگ کرنا ہے ابھی میں نہیں کر رہا کوئی بھی جو گھرہ ایڈ کرنی اس کو سیمپل یہاں سے اٹھانا ہے اس کو ڈرائگ کرنا ہے کوئی ویڈیو ایڈ کرنی ہے کوئی فرم آئیکن کچھ بھی آپ نے اینڈ کرنا یہ سمپل ڈرائگ اینڈ روپ ایس آری ویپسٹ ایڈیٹ ہو جائے گی آپ کی بیشمنٹ کے اندر جو بھی چینجنگ کرنی ہے آپ ٹھیک ہے اپنی پورٹفولیو کے ویپسٹ بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اثر وائز میں نے آپ کو بتایا کہ ایسیو کے حساب سے ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی لیکن آپ یہ تیم بغیرہ امپورٹ کر کے اس کو کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں خیر میں آپ کو دوبارہ بیک اینڈ پر لے کے جاتا ہوں جی ڈیش بورڈ کے اندر تو یہاں سے ہم لوگ کوئٹ کریں گے اور اگزٹ کو ڈیش بورڈ تو یہاں پہ ہم لوگ ڈیش بورڈ میں آگئے ہیں تو یہ اس پیج کا بیک اینڈ ہے اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں پیجز میں اور آپ کو بتاتا ہوں اچھا تھیم امپورٹ ہو گیا اور اس کے جو پیجز ہیں وہ آرڈی ڈیویلپ ہو گئے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ پیجز آگئے ہیں میرے پاس جب میں اپنی ویрکی کو ریفریش کرتا ہوں اب میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بچے گا یہ پیجہ والی انٹرفیس آ رہا ہے تو ایس کو ریفریش کروں گا تو یوں والا آ جائے گا یہ دیکھیں اس کے پر پیج آ رہا ہے ہوم سروسیز آباوٹ کنٹیکٹ میں باوٹ پر کلک کرتا ہوں یہ باوٹ اس اس ولا پیج اوپن ہو جائے گا یہ باوٹ اس اس کاری پیج intellectual success ٹھیک ہے اور یہ پیج بیکنڈ میں وہاں بھی کنٹیکٹ ویس میں پیج ہوں گے یہ سیمپل پیج ہر ویپڑ میں ہوتا ہے پرائیویسی پولیسی ہوم پیج ٹھیک ہے تو یہ سارے پیجز ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہاں پہ کچھ ایڈٹ کرنا ہے تو آپ کو بیک اینڈ یہاں پہ مل رہا ہے اس کا اس کے اندر آہ برڈ پیس کے ڈیش بورڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر یہ کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو نہیں بھی کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے اب ہم لوگوں نے اپنی جو ہے نا وہ ایسیو کو پروپر سٹارڈ کرنا ہے بن گی ہمارے پاس ایک لائیو ہمارے پاس آ رہی ہے تھوڑی بہت ہمیں نے چینجنگ بھی کی ہے تو اس کو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم لوگوں نے اب سٹارڈ کرنا ہے اچھا یہ میں نے چلے اس کو تھوٹا سا چینجنگ کر کے آپ کو دکھائی دوں یہ میں نے اس کا نام نا ٹائٹل چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے چینجنگ سیو ہوتی ہیں اور امیلیمنٹ ہوتی ہیں آمنا یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہاں سے آپ نے اس کو کرنا ہے اپ ڈیٹ ٹھیک ہے یہ ٹائٹل اور یہاں سے اپ ڈیٹ کرنا ہے اچھا آمنا بات یہ ہے کہ کام کوئی بھی کرو نا اس کے اندر کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے ایک کام کو چھوڑیں گے میکسیمم جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یہی گلتی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک سکل پکڑتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں جو اپنی ملتی چھوڑ کے گلا پکڑ لیتے ہیں وہ اس میں نہیں ملی چھوڑ کے گلا پکڑ لیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایسی مارکٹ پلیس ہے کہ اگر آپ کو ایک کام بھی آتا ہے اور وہ تھوڑا سا بھی آتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی اتنے پیسے کما سکتے ہو کیا آپ کی ہو جائے اگر آپ سٹک کو سکل کے اوپر آپ سے اچھا وہ سکل کوئی نہ وہ کام کوئی نہ کرتا ہو آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں کنٹینٹ ریٹنگ آپ کر رہے ہو آپ ڈیویلپمنٹ کی طرف آنا چاہ رہے ہو تو یہ تو ڈیویلپمنٹ کا مناہی بیسک سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے بہت ہی بیسک ہے یہ چیز ہے اس کے اندر بہت زیادہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ڈیویلپمنٹ کا ہونا ضروری ہے تو اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے وہ کر رہے ہو تو اس کے اندر ہی میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ٹرائے کرو لیکن اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیکنیکل کا خورس ہوتا ہے اس کے اندر بہت ویرے سکھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی بس ٹائم دے خود کو اچھا جی میں نے اس کو ٹائٹل کو چینج کر کے اس کو اپ ڈیٹ کیا اور یہ دیکھیں جی روزگار پکسن آ گیا ٹائٹل چینج ہو گیا بس خیار ایسیو کی طرف آتے ہیں ہماری فائل جو تھی اس کو کر لیتے ہیں اوپن اچھا یہ تھی ہماری ایسیو کی فائل اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ کی ورڈ سرچ کر لی ہوئی ہے نیکس جو ہمارا سٹپ ہے وہ ہے جی کونٹینٹ اپٹیمائزیشن اب کونٹینٹ اپٹیمائزیشن ہوتا پیکجی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ کونٹینٹ اب جب آپ فائیور پہ یہ سرویس آفر کرو گے نا اور کلائنٹ آپ کو ویب سائٹ دے گا ایسیو کرنے کے لیے اون پیج ایسیو کرنے کے لیے اس کیس میں ویسے تو دیکھا جائے اگر آپ کمپلیٹ ایسیو آفر کر رہے ہو جس کے اندر آپ کا مطلب منتھلی پیکج ہے کیونکہ اس ڈینکنگ جو ہے نا وہ ٹائم ٹیکنگ پروس ایسا ہے اور ایسیو پھر ایسا ہے مطلب یہ کہ آپ اس کے اوپر منتھلی چارج کرتے ہو اس کو رینگ کرنے کا لائک ٹری انڈرڈ یا فور انڈرڈ ڈالر اس کے اندر پھر ہر چیز بھی انوال ہوتی ہے آپ کا کونٹینٹ بھی اور ایوریسنگ لیکن فائیور کے اوپر آپ دیکھو گے کہ یہ وری سرویس نا ان پر جائے سی ہوگی تھرٹی فورٹی ففٹی ڈالر میں مطلب لوگ بیچ رہے ہیں تو یہ ایوریج سیلی پرائز ہے تو اس کے اندر آپ سب کچھ انگلوڈ نہیں کر سکتے تو کونٹینٹ اپٹیمائزیسن جب ہم لوگ فائیور پہ یہ چیز آفر کر رہے ہوں گے ہم لوگ کونٹینٹ فرنٹ اینڈ کونٹینٹ کو نہیں چھیرتے ہوتے ہیں ہم لوگ کون لائن کو ریکومنڈیشن دے سکتے ہیں کہ جی کونٹینٹ کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں لیکن جب ہم لوگ خود کی ویفٹ بنائیں گے تو ہم لوگ کونٹینٹ اپٹیمائز کریں گے کونٹینٹ اپٹیمائزیشن والا اگر کلائنٹ آپ کو کرنے کے لیے کہے تو آپ نے کونٹینٹ کے لیے چارج کرنے کیونکہ یہ رائٹر کا کام ہے اگر آپ رائٹر بھی ہو تو آپ خود سے لکھ کر سکتے ہو نہیں ہو تو کسی اور سے لکھوا ہوگے تو اس کو آپ کو پی کرنا پڑے گا تو کلائنٹ سے آپ نے وہ پیمنٹ لینی ہے باقی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان پیج ایسیو میں اوپر کرو گے ابھی کونٹینٹ اپٹیمائزیشن اس لیے ادھر ایڈ کیا تھا کچھ کونٹینٹ ہم لوگ ایڈ کریں گے تو کونٹینٹ اپٹیمائزیشن میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے ویبسٹ بنا لی ہے جی اس کے اوپر پیجیز آ رہے ہیں اور میں بیکرینٹ پہ آتا ہوں تو میرے پاس ایک پورشن آ رہا ہے پیجیز کا اور ایک آ رہا ہے پوسٹ کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو پیجیز اور پوسٹ پہ ڈیفرنٹ کل بتاؤں گا اچھا پیجیز اور پوسٹ میں ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سٹیٹک پیج ایک ہوتا ہے ڈینیمک پیج ٹھیک ہے دو طرح کے پیج ہوتے ہیں سٹیٹک اور ڈینیمک سٹیٹک پیج وہ ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے سٹیٹک پیج وہ ہوگا جو بار بار چینج نہیں ہوگا ایک دفعہ آپ نے کر دیا اس کو بار بار آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا فور ایک جامپل اباؤٹ اس ہے اباؤٹ اس کا پیج ہے آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں اباؤٹ اس یہ دیکھیں یہ والے کچھ یشوز ہیں جو آتے رہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا صرف ریفرش کیا ہے اور یہ یہ والا ایشو آ رہا ہے میرے پاس خیر یہ کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ خود ہی چلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ جو چھوٹی موٹی لیمٹیشنز ہیں نا یہ اس کے اندر رہیں گی میں چارجر ایک دفعہ لگا دوں ایک سیکنڈ اچھا جی خیر اس کو ایک دفعہ ویبسٹ کو چلا کے دیکھتے ہیں چلتی ہے تو یہ ابھی بھی ایشو آ رہا ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی جب ٹھوڑی دیر کے بعد چلائیں گے تو یہ خود ہی چل جائے گی یہ دیکھیں بیک ٹو سیفٹی اچھا یہ ایسنگ کروم کے اندر وہ کچھ کہہ رہا ہے جی اون کرنے کے لئے بیک ٹو سیفٹی ایسا یہ ولی ایرر آ جاتی ہے سمسن اچھا میں ایک چیز بتا رہا تھا اللہ شید ویڈا ویڈا دقتا ہے ٹلویت ٹلویت پستہ چہم ایسے المائنٹ پستہ آیا تھا لیکن وہ اس کا اشو آ رہا ہے نا ٹیپل دیرو ویب ہوس کا یہ میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد خود چل جائے گی ابھی دیکھنا لیکچر کے اندر ہی چل جائے گی اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے تینوں ویفٹ کے اوپر اپنی پر فائلز بنا لینی ہے مطلب ویفٹ بنا لینی ہے پرو فری ویب ہوس پہ بھی اور آوارڈ سپیس پہ بھی اور ٹیپل ہی کرنی ہے اور دوسرا میں نے یہ بتایا تھا اور دوسرا میں نے خود اس پہ اس لیے ٹرائے کیا تھا کہ یہ زیادہ سمپل ہے ٹپل در ویب ہوس نا تھوڑا اچھا ہے ان سے اس لیے میں اس کو ٹرائے کیا تھا لیکن یہ کہ اس کے بھی شوز آ رہے ہیں تو یہ ہاتے رہتے ہیں خیر ہم نے تو صرف سمپل فری ویب سٹ بنا کے اس کی پریکٹس کریں یہ ہو جائے گا آپ دوبارہ ٹرائے کریں گے نا فرید تو یہ چل جائے گا اچھا سٹیٹک پیجز وہ ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے ہم لوگ ویب سٹ کے سرسز پیجز جو ہوتے ہیں نا لائک اب آؤٹ اس تو اب آؤٹ اس آپ کی کمپنی کا چھوٹی سی کمپنی اس کو اب آؤٹ اس ہے مضبط آپ کی کمپنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب آپ ڈیلی تو اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ایک دفعہ آپ نے بنایا اور آپ نے اس کو آہ یار یہاں پہ کہاں پہ آ رہا ہے انسٹال والا اپشن یہاں پہ آ رہا ہے کوئی انسیف والا اپشن وہ چلا گیا یار ایک ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ریفرش کر رہا ہوں یہاں پہ کہاں پہ آ رہا ہے انسٹال اس کو یہاں پہ میں کروں گا تو لیٹیل چینج ہو جائیں گے اس کو ویڈ کرنا ہے اب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو جس اب آؤٹ اس والا پیج ہے ٹھیک ہے اب وہ دفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی چینج نہیں ہونا ویب سٹ کا جس میں اب آؤٹ آپ نے لکھا ہوا ہے اب ڈینامک پیجز وہ ہوتے ہیں جو کانٹینیوسلی اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں جیسے فور اگزیمپل میں آپ کو سیمپل دکھا ہوں تو پرو پاکستانی آپ نے دیکھی ہوگی ویبسٹڈ اپن کر لیتا ہوں روپوائنٹ ہے اچھا یہ ہے آپ کے پاس ایک اردو پوائنٹ کا بلوگ اور ساتھ میں ہے پرو پاکستانی اب یہ ڈینامک قسم کے اس کا ہوم پیج بنا ہوا ہے مطلب یہ کہ ایک نیوز والی ویبسٹڈ ہے جیسے کوئی نئی نیوز آئے گی وہ یہاں پہ سب سے اوپر شروع ہونا شروع ہو جائے گی جو جو پرانی ہے وہ پیشے چلتی جائے گی آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ پرانی نیوز پیشے جائے گی جیسے یہ دیکھیں یہ فورٹی منٹس پہلے یہ والی پوسٹ ہوئی ہے تھرٹی منٹس کے بعد یہ ہوئی ہے ٹونٹی پائیو منٹس کے بعد یہ ہوئی ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ یہ پندرہ منٹ کے بعد ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہر پندرہ دس پندرہ منٹ کے بعد ایک نہیں پوسٹ ہو رہی ہے جو اوپر آ رہی ہے اور پیج دینیمکلی چینج ہو رہا ہے اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں اپ ڈینیمک پیجی اس کے اندر ہو سکتا ہے جو کہ میشہ چینج نہیں ہوتا جیسے اگر میں آتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں میں کونٹیکٹ اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ کونٹیکٹ اس ہے جی اب اس کے اوپر کچھ ڈیٹیلز ڈالی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اب آپ کونٹیکٹ کرنے کے لیے ویب سائٹ سے تو اب آپ دیکھو جی کہ یہ جو ڈیٹیل ہے یہ ڈیلی چینج ہوگی دیفنیٹلی یہ سٹیٹک سا پیج ہے اور یہ چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر میں آتا ہوں بزنسز میں تو بزنسز ایک کٹیٹ کیٹکری ہے ان کی جو کہ ڈیلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہوگی دیکھیں یہ گھنٹہ پہلے یہاں پہ پوسٹ ہوئی ہے یہ دو گھنٹے پہلے ہوئی ہے یہ تین گھنٹے پہلے ہوئی ہے مطلب پوسٹ ہوتی جائیں گی یہ کونٹینٹ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو رہا ہے یہ اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے یہ ڈینیمیکلی چینج ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہو گئے ڈینیمیک پیجی تو سٹیٹک کا آپ کو پتا چل گیا جی سٹیٹک وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی انفرمیشن اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اب پوسٹ اور پیجیز میں جو مینڈ ڈیفرنس ہے نا وہ یہی ہے موسکر ہم لوگ پیجیز کے اندر وہ والے پیجیز بناتے ہیں ویسے تو کوئی ایسا چیز ڈیفرنٹ ہوتا نہیں ہے وہ پیجی بنتا ہے پوسٹ میں جا کے کریں گے تو وہ بھی پیجی بنے گا لیکن یہ ہے کہ پیجیز کے اندر ہم لوگ ویب سیٹ کے وہ والے پیجیز بناتے ہوتے ہیں جو سٹیٹک ہوتے ہیں جو چینج رہی ہوتے ہیں فار اگزامپل اباؤوٹ اس کونٹیکٹ اس سروسز ایسے کچھ پیجیز بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگے جی پوسٹ تو پوسٹ میں ہم لوگ ڈینامک چینجنگ کرتے ہوتے ہیں مطلب ایک پوسٹ میں نے آج کی اس کے اندر میں نے بتا دیا جناب best places to visit in پاکستان کل میں نے پھر ایک پوسٹ کر دی پوسٹ کے اندر میں نہیں لکھ دیا جی best places to visit in یٹلی یورپ یو ایسے ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ آپ dynamically وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ جو about us contact us یہ تو ڈیلی اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو یہ ڈیفرنس سمجھ آئیے آپ کو پیجیز کیوں بناتے ہیں پوسٹ کیوں بناتے ہیں یہ چیز سمجھ آئیے آپ کو پیجیز یہ تھوڑا سا کونسیپچول ہے باکہ اس کو پریکٹس کریں گے تو چیزیں ساری کلیر ہو جائیں پیجیز اور پوسٹ کا ڈیفرنس آپ کو ہو گیا کلیر پتہ نہیں کیا ہو گیا اب خیر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو گیا کلیر تو ہم لوگ آگے موگون کرتے ہیں چیزیں 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 چیزوں چیزیں چیزیں آ چلیں ٹھیک ہو گیا ہم وہ ہے جی کہاں گیا یہ ہے جی چلو اگر یہ نہیں اوپن ہوتی تو ہم لوگ کل والی افیڈ اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اب شاید نہ آ رہا ہوں شاید آ رہا ہوں پینس میں جا کے میں تیمز میں گیا ہوں اور ایڈ نہیں ہوں بوئیس بوئیس آ رہی ہے یہ نا میرے دوسرے لیپٹوپ کے فین کا آواز آ رہی ہے دوسرے لیپٹوپ کے لئے موسیقی موسیقی موٹ کیسے ہو گیا اچھا اب بوائس کلیر ہے بوائس ویڈیو کلیر ہے چلیں ٹھیک ہے وہ دوسرا لیپ اپ چل رہا ساتھ اس کے فین کی شاید باز آ رہی تھی چلیں بارا ہم لوگ اچھا جی وہ میری ویپ اپ چل نہیں رہی تو ہم لوگ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ایک منٹ میں دوبارہ اس کو دیکھ لیتا ہوں کل ایک بنائی تھی ابھی تو اس کا تو ایشو آ رہا ہے خیر یہ والی ویب سیٹ جو ہم نے کل بنائی تھی وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بیسیکلی ابھی ہم لوگوں نے ایک پوسٹ کرنی ہے اور پوسٹ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کرنی ہے جس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی ٹھیک ہے تو ویب سیٹ کا ابھی جو میرے پاس انٹر فیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ابھی ویب سیٹ کے اوپر میں کیا کرتا ہوں پوسٹ سوری پوسٹ آل پوسٹ یہ دیکھیں یہ آل پوسٹ والا پیج آ رہا ہے میرے پاس یہ ہیلو گرڈ والی ایک سیمپل پوسٹ آلڈی ہے ویب سیٹ کے اندر اس کو میں چاہوں تو ڈلیڈ کر سکتا ہوں نہیں تو ایسے پڑھے رہنے دوں گا یہاں پہ اوپر میرے پاس اپشن آ رہا ہے ایڈ نیو پوسٹ ایڈ نیو میں ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں میں نے اب نئی پوسٹ کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کوئی کونٹینٹ ایڈ کرنا ہے جس کے اوپر پھر ہم لوگ ایسیو کریں گے اچھا یہ میرے پاس ایڈیٹر آ رہا ہے جی یہاں پہ ٹائٹل یہاں پہ ڈسکرپشن اب یہ والا جو ٹائٹل ہے یہ والا جو ایڈیٹر ہے نا یہ اچھا ایڈیٹر ہے اس کے اندر سارے فیچرز آویلیبل ہیں لیکن یہ کہ اس سے بھی ایک سیمپل ایڈیٹر ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو آپ نیو بیز ہوتے ہیں جو نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا تو ان کے لیے وہ بڑا سیمپل ہو جاتا ہے تو کرتے ہم لوگ اسی کے اوپر بھی اسی ایڈیٹر کے ساتھ بھی پوسٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن وہ سیمپل ہے آپ لوگ اس کو کریں گے تو آپ کو زیادہ سیمپلی آپ اس کو سمجھ پائیں گے تو میں اس کا نام ہے کلاسک ایڈیٹر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک کلاسک ایڈیٹر ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے پلگ ان یوز کریں گے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ بیک پہ آتا ہوں یہ دیکھیں پلگ انز سٹارڈ پلگ انز اور نیچے ایڈ نیو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بگ لگ انز میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایکسٹر فنکشن آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی فیچر ایڈ کرنا ہے جیسے کروم کے اندر ایکسٹینشنز ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایڈ نیو پلگ انز دن ایڈ نیو یہ لوڈ ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھیں wordpress editor give just an error آپ کو error آرہا ہے کلاسک ایڈیٹر انسٹال کرنا ہے اس کا بھی ایشو آرہا ہے اس کا سارے ایشو آرہا ہے میں سوچ رہا ہے صرف سیم کا ایشو آرہا ہے اب کیا کریں اچھا اچھا جی ایسا ہے کہ کل ہم نے ویفٹ بنائی تھی نا ایروزگار پاکستان جس میں سنگل ہو تھا اس کا یہی ایشو آرہا ہے unexpected error کوئی آرہا ہے کل سے ہی آئی جا رہا ہے اور جو آج ہم نے بنائی ہے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی نہیں چل رہی اس کا بھی ایشو کوئی آرہا ہے free hosting ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری limitations اندر ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے intention نہیں لینی ایک سے ایک سے زیادہ میں نے بنوانے کے لیے اسی لیے کہا تھا کہ اگر ایک نہیں چلتی تو دوسرے پہ آپ لوگ practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں ابھی ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ پوست تو ہم نے کرنی کرنی ہے تو ایسے وہ ڈیٹر زیادہ اچھا تھا اگر آپ کو آئیڈیا ہو جانا تھا اس کا تو ہم لوگ ایک نئی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے کام تو کرنا ہی ہے آپ لوگوں کی چل رہی ہے آپ لوگوں نے بھی کچھ پہ کام نہیں نہ کیا یار ایسے ہوتا ہے میرے پاس بھی چلتی ہے صحیح یہ صحیح چلتی ہے کام صحیح کرتی ہے لیکن sometimes یہ ایشو کرتی ہے تو خیر یہ ساری limitations اس کے اندر ہیں چلو میں دوبارہ بنوانا رہا ہوں اگر کسی نے نہیں بنائی تھی تو اس کو بھی clear ہو جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے جانا ہے جی 000 webhost پہ آپ نے جا کے کرنا ہے جی get started پہلا پیکیج آپ نے select کرنا ہے zero dollar والا ٹھیک ہے کچھ بھی اپنے spending نہیں کرنا ہے pre sign up پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی gmail add کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ابھی میرے پاس کون سی gmail ہے میں وہ add کر دوں میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کون سی available ہے تو میرے پاس یہ والی ایک ایمیل ہے میں اس کو use کر لیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں copy paste اور ایمیل کے بعد آپ نے پاس پر ڈیڈ کرنا ہے sign up پہ simply click کر دیں ایسے ہی ہے جی جتنے مسئلے آتے ہیں بلکل آپ learn کرتے ہیں آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے ٹھیک کرنی ہے تو اس کی confirmation email چیک کر لیتے ہیں یہ آگے جی confirmation email میں copy کر کے اسی browser میں اس کو open کرتا ہوں اس کو open کر لیتے ہیں ویریفائی ہوگی جی get started اب یہ چیک کریے گا صرف پانچ منٹ کا پروسیس ہے یہ میں نے یہاں سے آپ سے پوچھے گا جی آپ کیا کرنے آئے ہیں ادرز پہ کلک کر دینا ہے آپ نے یہ والا سکپ یہاں پہ آپ نے ویفر کا نام دینا ہے تو یہاں پہ اب ہم لوگ ہی روزگار پنجاب کر لیتے ہیں ہم لوگ ہی روزگار پانچاب کر لیتے ہیں ہم لوگ ہی روزگار پانچاب کر لیتے ہیں ووائس نہیں آری ووائس نہیں آری ووائس نہیں آری اچھا جی چوز یور ویپن ٹو ماسک کمیونکیشن وہی سارے سٹپس ہیں آپ نے ورپیس انسٹال کر دینا ہے یہاں پہ ایڈمن اور پاکڑا آپ نے ایڈ کر دینا ہے جی ایڈمن سائن اف ایکسکلیمیشن ایڈمن کا ایک اپیٹل ہے اور یہ انسٹال والا بٹن تھا انسٹال پہ کلک کر دینا ورپیس انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے کر لو بھی ہے کر لو آپ اس کے اندر کیا رکھا ہے جو آپ نے ایک کر لینا ہے چلیں یہ بھی ورٹس انسٹال ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ جلدی سے پوسٹ کریں گے پلگن انسٹال کر کے پوسٹ آٹ کریں گے انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے ایفر کا نام ہے ایروزگار پنجاب ایک تو نا آج لائٹ نہیں ہے دوسرا آج نیٹ بک بہت خاص نہیں آرہا لوگ بھی کم ہیں سردی بھی زیادہ ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ تھا آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنا نام بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ فائنلائزنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو اپن کریں گے گو کونفیگریشن پیج لو جی یہاں پہ یہ والا یوزر نیم آپ کہہ رہی تھی نہ دیا تو میں ایڈمن پاسورڈ ہم نے جو ایڈ کیا ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں یہی پاسورڈ میں نے ایڈ کیا ہے وہی یوزر نیم میں نے ایڈ کیا ہے اور میں لوگ ان کر دیتا ہوں لوگن ہو گیا جی ڈیش بورڈ میں ہم لوگ آگئے اچھا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ پلگنز میں جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سٹیپ پتہ چل گئے ہیں اب آپ کے جو ہے نا آپ کے اینڈ پہ یہ سارے ایشوز آئیں ضروری نہیں ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک بھی ایشو نہ آئے جو مجھے فیس کرنے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی ویفڈ بنا لی ہے باقی دو ویفڈ پہ بھی جو پرو فری ہوس تھی اس کے علاوہ وارڈ سپیس تھی اس کے پر بھی بنا لیں ان کے اس کو ایسو آتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ پیکٹس کر لیں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ ویفڈ بن گی تھیم انسٹال کرنا چاہے تو کر لیں نہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں جو پہلا سٹیپ آپ نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پلگنز ملٹیپل پلگنز آ رہے ہیں آپ کے پاس انسٹال اور پھر اکٹیوئیٹ کرنے ہیں اچھا نادیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سلویشن جو آپ نے اپنے ریوزر نے پاسفرٹ بنایا تھا میں نے آپ کو کال ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی کوئی ویب سیٹ ہوگی نام ورڈ پریس کی جیسے آپ کی یہ ویب سیٹ ہے یہ ویب سیٹ ہے ایسی تو آپ کے پاس شو ہو رہی ہوگی اب آپ نے اس کے اس کے ورڈ پریس میں لوگن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈوٹ کوم کے بعد ڈوٹ کوم کے بعد ڈوٹ کوم کے بعد لکھ کے انٹر کرو گے تو آپ کے پاس وہ یوزر والا پینل آ جائے گا اس کے اندر یوزر اور پاسفرٹ پوچھے گا میں نے وہ ایڈ کیا ہوئے تو میرا ڈریکلی لوگن ہو گیا وہاں پہ آپ نے وہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے دین یہ آئے گا ہاں جی بلکل آپ نے یہی سٹیپس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو کلاسک اڈیٹر یہ دیکھیں ایکٹیویٹ انسٹال کیا اور یہ میرے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ والے سٹیپس لکھ دیتا ہوں کیونکہ بار بار آپ پوچھتے ہو بعد میں اچھا یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں اچھا اگر تو آپ نے کرنا ہے ٹیم انسٹال پہ ڈیش بورڈ پہ جانے کے بعد آپ میں جانا ہے پیرنس ٹیم میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایڈ نیو ٹیم آپ نے سیج کرنا ہے ایس ٹرا کوئی اور ٹیم آپ کو صحیح لگے کوئی اور آپ کو پتہ ہوں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مستہ نہیں 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 بھی کریں گے تین بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کوئی ہو اس کے بعد آپ نے سو کرنا ہے انسٹال اس کے بعد آپ نے انسٹال کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹھیک ٹیم کی دی tirz ٹیا پہ جانا ہے جہاً ہے آپ کو کنٹینو کرنا پڑے گا مطلب میں نے صرف کنسپٹ لکھ دیا کہ آپ نے اس کو امپورٹ کر لیں تو تھیم کے لیے آپ نے یہ والا کام کر لیں اگر آپ نے تھیم انسٹرال کرنا ہے اچھا لگن کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے جی آپ نے ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد پلگن میں جانا ہے ایڈ نیو پلگن سیچ کرنا ہے آپ نے اکسی اڈیٹر انسٹال اکٹیویٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے انسٹال کرنا ہے اس کو اکٹیویٹ کر لینا ہے یہ تھیم کو انسٹال پلگن کو انسٹال کرنے کا طریقہ ہے یہ فائل میں شیئر شیئر ایسا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کر دوں گا اچھا تو ہم لوگ یہ تھیم یہ اڈیٹر آ گیا جی ہمارے پاس اب ہم لوگ دوبارہ پوسٹ میں جا کے ایڈ نیو میں جاتے ہیں پوسٹ میں آ گیا میں جاتا ہوں ایڈ نیو اب دیکھیں میرے پاس اڈیٹر کیسا آ رہا ہے یہ والا آ رہا ہے یہاں پہ ٹائٹل پوچھ رہا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن پوچھ رہا ہے اور یہ سارا جیسے ایم ایس ورڈ میں نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اگر آف آفیس یوز کیا ہے تو اس کے اندر یہ سارے اپشنز ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہ زیادہ سیمپل تھا اس کے یہ والے اپشن سائیڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دوننے پڑتے ہیں پھر یہ سیمپل آ رہا ہے آپ کے پاس ٹائٹل ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے اور آپ پوسٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب ایسا ہے کہ ہم نے ویفٹ بنا تو لی ہے یہ دیکھیں یہ والی ویفٹ ہم نے بنا لی ہے یوزگار پنجاب ڈوٹ 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 اب اس کے اوپر کچھ کونٹینٹ نہیں ہے ہم لوگ پہلے ہم لوگ اس کے اوپر ایک پوسٹ پبلش کریں گے پھر اس پبلش کی ایسیو کریں گے ون بائی ون پبلش پوسٹ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب میرے پاس کونٹینٹ تو کوئی نہیں ہے میں آپ میں سے کسی ایک کی کسی ایک پرسن کی اسائنمنٹ لیتا ہوں جو میں نے آپ کو کونٹینٹ رائٹنگ کے لیے دیتا ہے میں نے کوئی کہا تھا کہ کوئی ایک تو ٹوپک آپ نے لے کے اس کے اوپر کونٹینٹ لکھ کے مجھے سینڈ کر دینا ٹھیک ہے ایڈمن کے بعد میری ویفر خود ہی بن گئی چلے گوڈ ہے پھرتے اچھا تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ جی آپ میں سے کسی ایک کی نا اسائنمنٹ ہم لوگ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک یہ آ رہا ہے انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹرز انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹرز یہ بھی لی جا سکتی ہے چلو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ریلیجینس انٹولرنس یہ ذرا تھوڑا سا ٹوپک تھوڑا ہٹ جائے گا ہمارے مجھے 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 یہ دیکھیں یہ پوست ہو رہی ہے یہ ٹائٹل آ رہا ہے اوپر ٹھیک ہے اور نیچے یہ دیکھیں یہ اس کا سارا آرٹیکل آ رہا ہے ٹھیک ہے پوست ہوگی یہ اس کا یوریل بن گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس پوست کے اوپر نا ہم ون بائی ون یہ سارے ایسیو کی امپلیمنٹیشن کریں گے جو ہم لوگوں نے فائل کے اندر مینشن کی ہوئی ہے یہ والی ٹھیک ہے کونٹینٹ اپٹیمائز مطلب کونٹینٹ ایڈ کر دیا اب اس کو تھوڑا سا اپٹیمائز کرنا ہے تو وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم لوگ انہیں کونٹینٹ آئیڈ کر دیا جی اپٹیمائزیشن میں اب جو چیزیں ہم لوگ انہیں کونٹینٹ کے اندر چینج کرنی ہے نا یا کونٹینٹ اپٹیمائز بیسیکلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی اپٹیمائز کونٹینٹ لکھوا لینا ہے جس کے اندر وہ ساری گائیڈ لینڈز ہوں گی جو میں نے اب وہ کونٹینٹ رائٹنگ کرتے ہوئے بتائی تھی وہ جب لکھا ہوا آئے گا جیسے فار اگزیمپل میں مان کے چل رہا ہوں کہ اس والے کونٹینٹ میں وہ ساری گائیڈ لینڈز فولو کی ہوئی ہیں تو میں اس کو ایڈ کی ہے تو کونٹینٹ اپٹیمائزیشن ہوگی ویفرڈ کے اوپر کونٹینٹ آگی جو چیزیں میں نے یہاں پہ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ہیڈرز اپٹیمائز کرنے ہیں اب فائل کے اندر ہیڈرز والا میں نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ہیڈرز ٹھیک ہے تو اب کروں گا میں کیا کہ شاید یہ والا ٹوپک بکڑ لوں پہلے یہ والا بکڑ لوں تو وہ ایک فلو کے ساتھ میں کرواؤں گا چیزوں کو اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ کہ چیزیں آپ کو ساری ہی کرواؤں گا ابھی یہ والا سکپ کر رہا ہوں میں والا سٹیپ اور یہ والا کر رہا ہوں ہیڈرز اپٹیمائزیشن کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ یہ کر نہیں سکتے اچھا جی ہیڈر اپٹیمائزیشن اور میں آتا ہوں کونٹینٹ کے اندر اب ہیڈرز گیا تھے ایچ وان ایچ ٹو یہ ساری ہیڈرز کی اپٹیمائزیشن تھی جب آپ نے کونٹینٹ لکھا آپ نے مائکروسوف ورڈ کے اندر ہیڈنگز وغیرہ بنایا ایچ وان اس کو بنایا ہوگا ایچ وان اس کو ایچ ٹو اس کو ایچ ٹو باقی سب کو سیادہ ایچ ٹو بنایا ہو ٹھیک ہے یا کیونکہ مین ہیڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا ایچ وان ہونی چاہیے کیورڈ کا پروپر یوزج کیا تھا اس کے اندر اس نے مطلب میں مان کے چل رہا ہوں کہ اس نے یہاں پہ کیورڈ یوز کیا پھر یہاں پہ کیا پیراگراف چھوٹے چھوٹے بنائے کیورڈ کی دنسٹی کو مینٹین کیا وہ ساری چیزیں مینٹین کی جو ضروری ہوتی ہیں کونٹینٹ لکھتے ہوئے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جی اب یہ ٹائٹل کا کچھ سین ایسا ہے کہ ورڈپیس کے اندر یہ جو ٹائٹل کا پورشن ہے نا اس کے اندر جو کچھ بھی آپ لکھتے ہو نا وہ بائی ڈیفارڈ ایچ وان ہوتا ہے اور میں نے آپ کو یہ ہی چیز بتائی تھی کہ ورڈپیس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آٹیکل کا مین جو ٹائٹل ہے نا اس کو صرف ایچ وان رکھنا ہے باقی کو ایچ وان ٹو تھری آپ کر سکتے ہیں لیکن مین ٹائٹل ہمیشہ ایچ وان ہوگا تو یہاں پہ موجہ اب کچھ کوڈ ایڈ کرنے کا ضرورت نہیں ہے میرا جو یہ والا بوکس ہے نا یہ آلڑی ایچ وان ہے مطلب یہ ٹائٹل کا بوکس آلڑی ایچ وان ہے میں نے ایچ وان کے اندر اپنا جو ٹائٹل ہے وہ ڈال دیا ہے ٹین بس سکلز فار فریلانسنگ ٹھیک ہے اچھا نیچے آیا ہوں تو میرے پاس کچھ ڈسکرپشن لکھی ہے اور یہاں پہ چلو میں اور ایڈ کر لیتا ہوں تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں جی تھوڑا سا بولڈ اور یہ چیک کریں اب اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور میرے پاس یہاں پہ یہ اپشن آ رہی ہے پیرا گراف اور اس کے اندر دیکھیں ہیڈنگز کو اپشن آ رہا ہے یہ پہلے بائی ڈیفائلڈ پیرا گراف میں سیٹ ہے اس کو ایچ ٹو کروں گا تو یہ دیکھیں ایچ وان ہو گیا لیکن ہم نے کیا کہا ہے جی کہ ایچ وان ہم لگ ایک ہی رکھیں گے آرٹیکل میں اور وہ ہم نے ٹائٹل اوپر رکھ لیا ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں اس کو میں ایچ ٹو کر دیتا ہوں اچ ٹو کر دیا اس کے بعد میرے پاس یہ آ رہے ہے یہ دیکھیں یہ ایچ ٹری میں آ رہا ہے دیکھیں بائی ڈیفائل یہ ایچ ٹری ہے میں اس کو ایچ ٹو کر دیتا ہوں اس کو بھی ایچ ٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایچ ٹو یہ ہم لوگ کریں گے اس کے کے اس ہائیڈنگ کی ورث کتنی ہیں ٹھیک ہے ایچ ٹر Skype کے اگر میں ایک اور پورٹن بنا دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی ایسیو ایسیو ہے ایک اسی ایم ہے اسی ایم ہے اسی ایم ہے تو اگر یہ ملٹیپل بنتی ہیں تو دیفینیٹلی ایسیو کے بارے میں اگر میں کوئی کونٹینٹ فار ایک جیمپل یہاں پر لکھتا ہوں ایسیو کی میں ٹائٹ ایسیو کا ہیڈنگ جو میں دوں گا وہ کیوں سی دوں گا بلا مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے یہ ایچ ٹو کے نیچے یہاں پہ ملٹیپل ہیڈنگ بنانی ہے تو ایسیو کے اگر میں ایک سیپرٹ ہیڈنگ بناوں گا تو میں ایچ ٹو کو کون سی ہیڈنگ دوں گا یاد ہے کچھ ایچ تری باقی ہاں جی بلکل ایچ تھری ہی ہوگی بلکل ایسی ہے جی ایچ فور کس نے کہا ایچ تھری ہوگی کیونکہ میں نے ایچ ٹو کے نیچے اس کو لکھ ہے جیسے فور اگزیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں گا یہ دیکھیں یہ کون سی ہے یہ ایچ ٹو ہے تو ایچ ٹو کے نیچے آنے والی ہیڈنگ ڈیفینیٹلی ایچ تھری ہوگی تو اس کو ایچ تھری بناوں گا اگر میں نے بنانا ہے تو اس حصہ سے آپ لوگوں نے ہیڈنگ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سکل جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ایک جیسے ہیں مطلب ایک ہی ان کا کہہ لیں کہ لیول ہے تو ان کا سب کا ایچ ٹو لیول میں کر دیتا ہوں کیونکہ سارے سکلز ہیں کوئی سب کٹیگری ہوتی اس کے اندر سب ہیڈنگ ہوتی تو اس کو ہم لوگ مینٹین کر لیتے ایچ تھری کے ساتھ لیکن یہ سارے ایک ہی لیول پہ ہیں تو اس کو ہم لوگ تو یہ سارے ہو گئے جی ایچ ٹو اب یہ کیا ہو گیا میں نے ہیڈنگ اپٹیمائزیشن کر دی ہے جب بھی آپ اب میں نے اب فور ایک جیمپل کلائنٹ نے یہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا تھا ہیڈنگ وغیرہ صرف اس نے آرٹیکل پبلش کیا ہوا تو میں کیا کروں گا پوسٹ میں آؤں گا پہلی پوسٹ اوپن کروں گا میں چیک کروں گا ہیڈنگ اوپن ہے ایڈنگ ایڈ ہے نہیں ایڈ میں ایڈ کر دوں گا یہ ہیڈرز اپٹیمائزیشن ہے سمپل سا کام بہت مشکل نہیں ہے باقی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایسیو کے ٹولز ہوتے ہیں اپڈٹ کرتے ہیں جو تو وہ ٹولز بھی آپ کو ہیڈنگ کے ایرر بتائیں گے لیکن وہ ٹولز میری عادت ہے کہ میں ایڈ دی اینڈ بتاتا ہوتا ہوں کیونکہ پھر وہ ٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا اس طرح سے ایزی ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو آڈٹ ٹولز اور سارا کچھ ریپورٹنگ کیسے بنانی ہے وہ ساری چیزیں بھی سکھاؤں گا لیکن پہلے میں سارے سکل سکھاتا ہوتا ہوں تو آپ کو پتہ چل گیا جی آپ نے پوسٹ اوپن کی آپ کو پتہ چل گیا کہ پوسٹ میں دس پوسٹ ہیں فر ایکزامل پہلی پوسٹ اوپن کی اس میں ہیڈنگ نہیں تھی آپ نے ہیڈنگ وغیرہ ایڈ کر کے اس کو ہیڈنگ کے حساب سے اپٹیمائز کر دیا پروپرلی اب یہ کیا ہوا ہے جی اس کی ہیڈنگ اپٹیمائزیشن ہوگی اگر کچھ اور ہوتی تو ہم لوگ کچھ اور ایڈ کر لیتے ہیں اب یہ ہوگی تو ہم لوگ سمپلی جائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کچھ چیز ہوگی کونٹنٹ ایڈ کریں گے تو وہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اب اس آرٹیکل کو تھوڑا سا اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے میں اس کے اندر اب ایک چیز اس کے اندر مسنگ ہے اس کے اندر کوئی ایمیج نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو جو ہے نا وہ ایک ویجول ریویو دیتی ہے آپ کو اس کا پوسٹ کا تو وہ ذرا ایک ریڈی بلیٹی اس کی بیٹر کر دیتی ہے اور ویسے بھی وہ ذرا آئی کیچنگ ہو تو وہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایمیج کی طرف تو اب ایمیج کیسے جاؤنلوڈ کروں میں اب میں اچھا رہا ہوں جی کہ میں اس میں ایمیج ایڈ کروں اچھا اب جب کلائنٹ کے کیس میں آپ کے پاس ویب سٹ آئے گی تو آپ نے فرنٹ اینڈ پہ کوئی بہت زیادہ چینجنگ کرنی نہیں ہے آپ نے صرف ہیڈنگ وغیرہ چینج کرنی ہے آپ اپنی مرضی سے کونٹینٹ چینج نہیں کر سکتے کلائنٹ آلاو نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے کیا آپ یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کریں کچھ بھی ایمیج کریں ایسا نہیں کلائنٹ آلاو کرتے کچھ کرتے بھی ہیں لیکن میکسیمم نہیں کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ آپ بس ایسا کرو میرا فرنٹ اینڈ پہ کچھ بھی چینج نہ کرو اب اگر تو آپ کی اپنی ویب سیڈ ہے آپ نے خود پوسٹ کی ہے تو آپ نے دیفنیٹلی ایمیج بھی ایڈ کرنی ہے کیونکہ ایمیج ایک ایسی کے فیکٹر بھی ہے تو آپ نے ایمیج اس کو ریڈی بلٹی بھی اچھی کرنے کے لیے آپ نے ایمیج ایڈ کرنی ہے گیگ والی نہیں یار میں ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کی ایمیج ایڈ کرنی ہے اگر آپ کو کلائنٹ کہے کہ ایمیج ایڈ کرو تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ مجھے یار تو ایمیج سینٹ کرو یا میں کسی پیٹ ویب سیڈ سے ایمیج داؤنلوڈ کروں گا تو اس کا آپ مجھے پی کرو اور پھر میں ایڈ کروں گا کوئی سیڈیا سوی ایمیج آپ نے ایک لینی کیسے LEANY کے لینی کیسے ہے گوگل پہ جانا ہے آپ نے اچھا اب یہاں پہ آپ کے پاس جیسے میں اگر لکھتا ہوں سکلز صرف میں سکلز لکھ رہا ہوں ایمجز میں جاتا ہوں یہاں پہ گوگل پہ بہت سار ایمجز آ رہی ہیں میرے پاس ملٹیپل ایمجز آ رہی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے کوئی بھی ایمجز اٹھاتا ہوں اور اپنی وقت میں ایڈ کر دوں گا ایسا نہیں ہے ایسا میں نہیں کر سکتا یہ جتنی بھی یہاں پہ ایمجز آ رہی ہیں یہ وہ ایمجز ہیں جو گوگل میں انڈیکس ہیں اور کسی نہ کسی ویب سائٹ سے وہ لنگڈ ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ نیچے یوریل آ رہے ہیں آپ کے پاس ہر ایمجز کے نیچے اس کی ویب سائٹ کا یوریل آ رہا ہے یہ وہ سورس ہے جس سورس سے یہ ایمجز آئی ہوئی ہے گوگل کے اوپر تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بھی ایمجز اٹھاؤ اور اس کو یوز کر لو ایسا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے یہ والا کام نہیں کرنا اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فریم ایمجز کیسے لے سکتے ہیں گوگل پہ آپ نے آنا ہے آپ نے ایمجز ایمجز میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ٹولز کو اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے یوزج رائٹس میں ٹولز دین یوزج رائٹ اور یہاں پہ کریئیٹیو کومن لائسنس اس کے اوپر کر دینا ہے کلیٹ اب یہ جو ویفرز آئیں گی ان میں سے کوئی بھی ایمجز آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انسپلیش سے لے سکتے ہو لیکن وہ کوپی رائٹ ایمجز نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو کریئیٹیو کومن لائسنس میں وہ والی ایمجز ہوتی ہیں جو اس کے انہوں نے اللہ کیا ہوتا ہے جی کہ کوئی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کومن لائسنس ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی ایمجز لے کے یوز کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ایمجز کو سرچ کرنا ہے جیسے میں نے لکھا سکل ایمجز ٹولز میں جانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یوزج رائٹ کا بٹنا آرہا ہوگا اس میں جا کے آپ نے کریئیٹیو کومن لائسنس پہ کلک کرنا ہے اور جو ایمجز آپ کے پاس آئیں گی ان میں سے کوئی بھی ایمجز آپ لے سکتے ہو اور جہاں پہ ایک اور فلٹر آپ لگا سکتے ہو سائز کا تو میں کہتا ہوں جی مجھے لارج سائز چاہیے تو اینی سائز کے نیچے لارج سائز آ رہا ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں لارج سائز کی ایمجز آپ کے پاس آنا شروع ہوگی تو ان میں سے کوئی بھی ایمجز لے کے آپ اپنے ایسنس پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ یہ ہے جی کہ آپ لکھ سکتے ہیں رویالیٹی فری ایمجز یہ دیکھیں رویالیٹی فری ایمجز وہ ایمجز ہوتی ہیں جن کے اوپر کسی کا کوپی رائٹ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی اس میں کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا یہ دیکھیں جیسے وہ زاہد کہہ رہے تھے کہ ان سپلائی سے آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ وہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے ہر ایمج آپ نہیں لے سکتے اس سے آپ وہ ایمجز لیں گی جو رویالیٹی فری ہوں گی یہاں پہ میرے پاس جتنی بھی ایمجز آ رہی ہیں میں ان میں سے کوئی بھی ایمجز فری میں ڈاؤنلڈ کر کے اس کو یوز کر سکتا کیونکہ یہ رویالیٹی فری ایمجز ہیں ہاں جی یہ فری ہو گیا آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے فور ایک جمپل میں اس کو کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سٹوک سٹوک آ رہا ہے لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی پیڑ میں ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو رویالیٹی فری ایمجز آپ یوز کر سکتے ہیں واقعی گوگل میں بھی جا کے لکھیں کہ ڈیفرنٹ اور ویفٹز آ رہی ہوں گی آپ کے بات جیسے یہ سٹوک آ رہی ہے آپ پکزہ بے آ گی ہے پکزلز آ گی ہے تو کوئی بھی ایمجز یہاں سے جو فری میں ہیں آپ لے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اب ایک چیز میں نے آپ کو اور بتائی تھی اور مجھے کچھ سٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ سر وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی میں نے آپ کو جگاڑ چھوٹا سا بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایمجز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے شیٹر سٹوک سے تو وہ کیسے کرنی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ایک وفٹ بتائی تھی نو ہیٹ کی تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں ابھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا تو ابھی اپنے غور سے دیکھ لینا ہے کہ شیٹر سٹوک سے آپ نے فری میں ایمجز کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ شیٹر سٹوک ہے میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے لکھا ہے سکلز ایمجز یہ دیکھیں میرے پاس ایمیجز آ رہی ہیں اب یہ ساری ایمجز پیڈ ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے ویبسیٹ میں ایمجز ایڈ کرنی ہے تو آپ نے رویلیٹی فری کر کے کرنی ہے یا آپ نے کریٹیو کومن لیسنس کر کے یہ وہاں جو گاڑ بھی آپ نے نہیں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب انیتھکل سی چیز ہے کر لیں گے یوز تو کوئی ہوگا نہیں کچھ لیکن یہ انیتھکل سی چیز ہے میں نے صرف آپ کو اس لیے کہا تھا کہ آپ اس کو یوز کریں گے صرف کوئی پرفائل ایمج بغیرہ اگر کسی نے نہیں لگا سکتا کوئی اپنی تو اس کے لیے اس کنڈیشن میں وہ اس کو یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے فور اگزامپل یہ پہلی آ رہی ہے میرے پاس ایمج اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاؤنلوڈ کروں میں اس کا لنک کروں گا کوپی اور میں جاتا ہوں نو نو ہیٹ ڈوٹ سی سی پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے یہ میں بتا رہا ہوں اب نو ہیٹ ڈوٹ سی سی ڈوٹ کوم یہاں بھی آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ پہ فائنڈ سٹوک کو آپشن آ رہے ہیں فائنڈ سٹوک کے اوپر اپنے کلک کرنے یہ آپ کے پاس یوریل پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی ایڈز بہت زیادہ آئیں گے تو اپنے میک شور یہ کرنا ہے کسی ایڈ پہ کلک نہیں کر دینا انٹر دی یوریل ڈیڈ یو وانٹ یوریل جو میں نے وہاں سے کوپی کیا تھا میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور یہاں سے یہی ایمیج سی آپ نے میک شور کر لینا ہے اور اس کے سامنے میرے پاس آ رہا ہے فائنڈ سٹوک فائنڈ سٹوک پہ میں نے کلک کر دیا ویو کلک ٹو ویو پہ کلک کرنا اور یہاں پہ مجھے وہ کہہ رہے جی آر یو ہیومن یہاں پہ میں نے یہ کرنا ہے جی روبوٹ والا یہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے بیسکلی روبوٹ تو نہیں ہے جو ایمجز ڈاؤنڈ کرتا جا رہا ہے آپ ہیومنی ہو ریڈریکٹن ٹو ڈیزلٹ پیج اب یہاں بھی میں نے آپ بتایا تھا کہ ایڈ خودی سکپ ہو جائے آفٹر فائف سیکنڈ تو جیسے یہ ہوگی ہمارے پاس ایمجز آجائے گی ایڈ پہ اپنے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آگی ایمجز ہمارے پاس اوپر ڈاؤنڈ کو بٹن ہے میں اس کو ڈاؤن لوڈ ڈین سی ایمجز اور اس کو میں ڈیک سٹو پہ سی کر لیتا اب یہ ایمجز ہوگی میرے پاس سی یہ دیکھیں اوپن بھی ہوگی ٹھیک ہے اگر میں اپنے ڈیک سٹو پہ آتا ہوں تو مجھے یہ یہ دیکھیں یہ آرہی ہے میرے پاس ایمجز ٹھیک ہے یہ ایمجز ڈاؤنڈ ہوگی کوپی رائٹ کا ایشو آ بھی سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا پہلے بھی ان کو یوز کیا ہو اب ایسے ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پہلے بھی یوز کیا ہوگا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ایمجز کو لینا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لینا ہے بس وہ اپنے کیا تو ایکسیپٹ ہوگی مطلب صدھ نہیں آپ نے اس کو یوز کر دینا فائبر کے لینا اس کو ایکس ٹینشن وغیرہ چینج کر کے اس کو کریں گے تو وہ نہیں پکڑا جائے گا جیسی جس کو آپ نے بائی پاس کرنا تو مشکل نہیں ہے اچھا اب یہ امیج میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اچھا یہاں پہ ہمارا کیا ہے جی پروسس سٹارٹ ہو گیا اپٹیمیزیشن کا اچھا اگر میں ایمیج کو اچھا فائیور کی جب میں نے آپ کو کہا تھا ایمیج آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو میں نے سب سے مل گی سب سے پہلے آپ نے اس کو رینیم کرنا ہے اب رینیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایمیج کو رینیم کرنا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جس پوسٹ کے لیے آپ رینیم کر رہے ہو اس کے اوپر ملٹیپل ایمیج ہیں تو آپ نے کوئی ایک ایمیج جو جرنل ہوگی اس کے اوپر آپ اپنا کی ویڈ ایجیسٹ کر دوگے باقی جو ایمیج ہوں گی ان کے اندر آپ ان کا نام لکھ دوگے تو رینیم کرتے ہوئے آپ کو میں نے یہ بتا رہا تھا کہ اپنے سپیس کروں فور ایمی کرتے ہوئے میں کیور ڈالوں تو کیور کیا ہے جی بیسٹ ڈیش سکلز ڈیش 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 میں مان لیتا ہوں ہے بیسٹ فری لانس سکلز تو میں نے کیا جی بیسٹ فری لانس سکلز سے اس کو رینیم کر دیا بنا سکتے ہیں امیج خود بنا لیں تو بیسٹ ہے لیکن نہیں بنا سکتے ہیں ایسی امیج بنا سکتے ہو یا کسی سی ٹی کی امیج آپ نے لینی ہو فار ایک جیمپل بیسٹ پیسٹ اس گلگت کی لے ہوں اگر تو آپ نے اس کو خود سے کیا ہے پھر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایمیج کرنی پڑتے ہیں اچھا تو میں اس کو رینیم کر لی ہے جی میں اپن کر جی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر رینیم ہو رہا ہے بیسٹ ری لانسنگ سکنز رینیم ہو گیا اب میں اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ کی گائیڈ میرے پاس ہے جی یہاں پہ پوسٹ میں ایڈٹ کر رہا تھا اچھا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ کیونکہ ایک جنرل سی امیج جس کے اوپر سکل لکھا ہو ہے یہ گرافک ریلیٹیڈ نہیں ہے یہ کسی ریلیٹیڈ نہیں یہ سکلز کے ریلیٹیڈ ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ پوسٹ اندر ملٹیپل امیج ہیں تو آپ کوششش یہ کروگے کہ کوئی ایسی جو جنرل سی اس کے اندر آپ اپنا کیویڈ ایجیسٹ کر دوگے باقی اس کے ریلیم میں اپنا کیویڈ ایجیسٹ کر دوگے باقیوں کے اندر ایسے ریلیٹیل مارکیٹنگ ہے تو اس طرح سے ریلیم کر ہوگی لیکن ریلیم کرتے ہوئے آپ اپنے جگہ پر یہ بلنگ کر رہے اب یہ ایجیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سیمپلی ایڈ میڈیا اوپر میرے پاس بٹن آرہے ایڈ میڈیا ایڈ میڈیا اور میرے پاس یہ پڑی ہے اپلوڈ اچھا ایک اور بھی ہے ہمارے ساتھ اپلوڈ نہ ہو کیونکہ ہمیں بڑی لیمٹی سپیس ملی ہوئی ہے اس فری ہوسٹنگ میں تین سو ایم بی کی تھی اراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اگر ہوتی ہے تو اپنی 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 خیر یہ ہو گئی ہے جی یہ دیکھیں ٹائٹل میں پھر آپ کا وہی چیز آئے گی جو آپ نے رینیم کیا ہوگا اچھا اب یہاں پہ جو اپنی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ آرہا ہے اور اگر میں اپن کروں وہ فائل جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہے جی آپ کے پاس امیجز آل ٹیگ اپٹی مائزیشن اپنی اپنی سیڈ پہ یہ کرو تو آپ کو یہ سار سٹیپ کرنے پہ لیکن کلائنٹ کے لیے آپ نے صرف یہاں تک کرنا ہے آپ نے کلائنٹ کے لیے آپ نے ہر دفعہ امیج ایڈ کرنی نہیں ہوگی وہ کوئی ریئر کیس ہوگی اپنے ایمیج ایڈ کرنی نہیں ہوتی آپ صرف اس کی ایسیو کرنی ہوتی ہے ایمیج ایڈ ہوں گی آپ نے ایسیو کر دی نہیں جیسے فور ایمیج میں مان لیتا ہوں کہ ایمیج ایمیج کلک کر کے یہاں پہ صرف اس کا ایمیج ایمیج ہوتا کہ گوگل اتنا سمارٹ نہیں ہے کہ وہ کسی ایمیج کو ریڈ کر پائے یہ اس کو پتا چلے جی کہ یہ کلکی ایمیج یا کسی اور چیز کی ایمیج کسی گاڑی کی ایمیج کو دیکھ پتا چل جائے کہ یہ گاڑی کی ایمیج ہے یہ کچھ اور چیز ہے تو گوگل اتنا سمارٹ نہیں ہے تو یہ جو آلٹ ایمیج تیکس اس کو کہتے ہیں یہ گوگل کو یہ بتاتا ایمیج کس چیز سے ریلیٹ ہے اور ایمیج اپٹرمیزیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں سکل لکھ گوگل پہ گیا تھا میرے پاس ملٹیپل ایمیج آگی تھی یہاں پہ یہاں پہ گیا تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ ایمیج آ رہی ہیں تو آپ کی جو ایمیج میں آپ کیا کر سکتے ہو بلکل اگر آپ کوئی ویب ایسی ہے کوئی ایمیج ایسی ہے جو جنیرک سی ہے تو اس کے اندر آپ اپنا کیوئر ایجیسٹ کر سکتے ہو کہ جو ایمیج ہوگی اس کا لیٹر لکھ ہوگی سکل اس کا آل ٹائگ سکلز بھی ہو سکتے سکلز اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں بیسٹ فری لانس سکلز یہ اس کا آل ٹائگ ڈال دیتا ہوں ٹھیک سکلز بھی آگیا اور فری لانس بھی آگیا تو اس سے ریلیٹ بھی ہوگی یہ ساری چیز ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کا ایمیج میں اور ایپ آئیڈ کرتا ہوں اور اس کے اندر وہ ایڈ کرتا ہوں جی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریلیٹڈ ہے جی کوئی لیپٹوپ ایمیج فور ایمیج 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 جو ہوگا جو ہوگا اس کے ریلیٹڈ لیپٹوپ ریلیٹڈ تاکہ گوگل کو یہ اوکے جی تو بیس فیلانسنگ سکلز میں ہم لوگوں نے یہ ایڈ کر دیا آل ٹیک اس کے بعد آپ نے انسرٹ انٹو پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگی ہے اس کو میں سینٹرلائز کر کے ایڈٹ کر کے تھوڑا سا اگر سائز اس کا کرنا چاہوں میڈیم کر دیتے میڈیم کم ہے فل سائز ٹھیک ہے تھم نیل بارا سائز تو بلکل چھوٹا ہو جائے گا فل سائز کر کے میں اس کو آگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یہاں سے کسٹم اس کو یہ ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایمیج ہو ہوگی ایڈ ہمارے پاس اس کا ایمیج آل ٹیگ ہو گیا رینیم ہو گیا اور ایوری ٹھیک گیا سر جو ٹیگ دیں گے پک کا یوریل ہاں جی ایمیج کا یوریل اسی نام سے ہوگا جو آپ نے رینیم کیا ہوگا ایمیج کا یوریل ٹھیک ہے ایمیج ایمیج بھی ہوگی ایڈ ہیڈنگ بھی اپٹیمائز ہوگی ایمیج بھی میں نے اپٹیمائز ایشن دکھا دیا آپ کو یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑا لگ رہا ہے کیونکہ ایچ ٹو میں نے کر دیا اس کو چاہیں تو ایچ تھری بھی کر سکتے ہیں یا یہ جو پیرا گراف کا سائز ہے اس کو تھوڑا بڑا کریں گے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھا جی اب ایسا ہے کہ آپ نے جب اپٹیمائز کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ میڈیا کا اپشن آرہ تھا اس میڈیا کے اندر جب جائیں گے جتنی بھی امیج ساری نظر آ آ جائیں دیش بور میڈیا لائبریری جہاں پہ لائبریری کے اندر ساری آ جائیں گی جتنی بھی آپ کی ویفرڈ کے اندر ہیں ابھی ہم نے ایک ہی ایڈ کیا تو ایک ہی آ رہی ہے اگر اس کے اندر پچاس سو یا جتنی بھی ہوں گی آپ نے ان کا ون بائی ون اس کو اپن کرتے جانا ہے ایڈنگ یہ کور ہو گیا اس کی آگی سمجھ آپ کو اگر آپ نے ایمیج سٹارٹنگ سے بالکل ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی میں نے پروسیس بتا دیا اگر ایمیج آلڈی اندر ہے تو اس کا آلٹیک کیسے اپٹرمائز کرنا ہے میں نے وہ بھی بتا دیا ابھی بھی کچھ کنفیوزن ہے تو میرے سے پوچھ لیں آلٹیک 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 کسی کو پوچھ نو شوا کونٹینٹ آپٹیمائزیشن بیسیکلی وہی چیز جو آپ نے کونٹینٹ لکھتے ہوئے کیا تھا آپ نے کونٹینٹ لکھا میں پورا پروسیس آپ کو سمجھاتا ہوں کونٹینٹ آپٹیمائزیشن بیسیکلی ہے کیا ایک کلائنٹ ہے جو آفر کر رہا ہے جی کوئی بھی سرویس کلیننگ سروسیز میں مان رہا ہوں جی وہ کلیننگ سروسیز in نیو یو کلائنٹ آیا آپ کے پاس کلیننگ سروسیز in نیو یو کفر کر رہا ہے اس نے کسی ڈیویلپر تے بنوائی اب آپ دیکھتے ہو آپ اپن کر کے چیک کرتے ہو جی اس کے اوپر تو کونٹینٹ جتنا اچھا کونٹینٹ ہوگا اچھ اچھی رہنگ ہوگی اب آپ دیکھتے ہو جی اس کے اندر کونٹینٹ ہی نہیں ہے اگر تو آپ ایڈ کروگے تو آپ اپنے رائٹر کو کہہ دو کیورڈز میں دیتے تو رائٹر کو کیورڈ دے گا رائٹر کونٹینٹ لکھ کے دے دے کریں گے کیونکہ بڑے کم پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو تیس ڈولر چالیس ڈولر پچاس ڈولر ہاں اگر کلائنٹ اچھا پے کر رہا ہو آپ کونٹینٹ لکھ کے دے سکتے لیکن وہ بھی ہر ویب سیٹ میں کونٹینٹ لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی کسی میں کلائنٹ اللہ یہ ساری چیزیں کرنی ہوگی پہلی چیز آپ نے کر لی ہے ہیڈنگ وغیر اپٹرمائز کرنے ہے دوسری آپ نے امیجز وغیر اپٹرمائز کرنے اور باقی سارے سٹیپ سا آپ نے ون بائی ون امیلیمنٹ کرتے جانے اب اس میں ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ایک دفعہ ویکھڑ پہ کرنی ہے اپنے اور بعد میں نہیں اس کو چھیڑنا لیکن کچھ ایسی ہیں جو آپ کو ہر ویج کے ساتھ کرنی پڑی جیسے یہ چیزیں ہیں یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہ پہلے جو ہے نا ایک دو پڑے گا ہر پوسٹ کا ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو ہر پیج کا ایمیجز یورل ہر پیج کا ٹھیک کرنا پڑے گا تو مطلب یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کو ہر پیج کے لیے اگر پچاس پیج ہیں تو پچاس پیج کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا دس ہیں تو دس کے لیے سو آن تو سو کے لیے ساری ایمپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی اچھا اب اس سے نیچے نیچے جو ساری چیزیں آرہی ہیں وہ صرف ون ٹائم ہیں یہ والی چیزیں صرف ایک دفعہ آپ نے کرنی ہے اور مطلب یہ کہ یہ ہر دفعہ نہیں کرنی پڑے گی آپ نے جنرل ویبسائٹ کے ساتھ چینجنگ کرنی ہے اور آپ نے جیسے ریبورٹ کی فائل ہے ریبورٹ ڈوٹ ایک سٹی اپنے کمپلیٹ ویبسائٹ کے لیے ایک بنانی ہوتی ہے وہ بن گی بس آپ ختم پھر آپ کبھی اس کو نہیں چھیڑنا سائٹ میں آپ نے صرف ویبسائٹ کا ایک بنانا سکتا یہ تو آپ کو مسکل لگے گئی جب آپ اس کو کریں گے لیکن ایک دفعی کرنا تو آپ پریکٹس کروگے تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو کنٹینٹ آپ ٹیمائزیشن میں کی کنفیوزن آئی ہوپ آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اشواق بلکل احسان جب کچھ سے پریکٹس کروگے تو چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گی آج بلکل گی میں بھی امیجز آپ نے رینیم کر کرنی ہے یہ میں بتایا تھا آج کے لیے میرے خیال میں اتنی کافی ہے باقی انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے کام تھوڑا تھوڑا کرواؤں گا لیکن ایسے کرواؤں گا کہ آپ لوگ پریکٹس کر پائیں ٹھیک ہے تو اس کی لازمی پریکٹس کرنی ہے جن کی رہ گی تھی میں نے بھی آپ آج پھر لیکچر میں پھر میں نے بنا کے دکھا دیا کسی کوئی 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 اسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ویفر نہیں بن بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک ویب سیٹ یہ تھی نا مارے پاس اچھا یہ اولی ویب سیٹ کی جو ایشو آرہا تھا جس کا لوجیکل پڑی ہے ابھی میں نے کچھ کیا تو نہیں ہے آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھا رہا ریکارڈ اور یہ سکرین میری آپ نے دیکھ ہے میں آپ کو دوسرا کام کر رہا تھا اب بھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایشو کر رہی تھی تو یہ چل رہی رہی ایشو چل رہی ہے تو یہ سم ٹیم ایشو آ جاتا ہے تو ٹینشن نہیں لینی مجھے بتاؤ یار اب ڈیو کرو آئیے دو 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 کرو آئیے